اب ہمارے ساتھ پیارے پیارے سے کچھ بچے ہیں اور ان بچوں کی طرف ہم پہنچیں گے اور بچوں کو ہم گفٹ ہیمپلز بھی دیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خالی ہاتھ بھیجے ہمارے ساتھ آدھ موجود ہیں عبدالحادی، زیان، زینب، زہرہ بلال، فاطمہ، ارسلان، سماویہ، حماد اور مہروش ماشاءاللہ پیارے پیارے بچے ہمارے آج مہمان ہیں رمضان پاکستان کے ان سب کے لیے تحائف ہیں اور یہ روح عقصہ کی طرف سے آپ کے لیے گفت ہیمپلز بچوں اور یہ آپ کے لیے سب اچھے پورے ہو گئے سب کو مل گئے گئے آپ نے نوٹس کے میں نے آلٹرنیٹ کیا ہے ہاں جی آپ سیٹ کی چیزیں توڑ دیں سمی خان اور اب ہم بڑھیں گے سیدہ حادیہ حاشمی کی طرف جی بیٹے آج کیا قصہ سنانے جا رہے ہیں جی بالکل آج ایسے کی ڈسکشن ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو میں شہادت پر ہو رہی ہے تو میں بھی آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انصاف پسندی اور حق کا ساتھ دینے کے قصے لے کر آئیں ہوں پیارے دوستو امیر المومنی دماد رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلامی اہد کی ان گنے چونے لوگوں میں سے تھے جو علم تقوی، عبادت، عدل و انصاف، بہادری اور سخافت جیسے فضائل سے مالا مال تھے ایک تفہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرحہ گم ہو گئی وہ جو اب زرحہ یعنی میٹیلک شیلد جیسا لباس یا جیکٹ ہوا کرتی تھی تبکہ لوگ جنگ میں جو لوگ فوجی تھے وہ جنگ میں پروٹیکشن کے لیے وہ پہنا کرتے تھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرحہ بہت تلاش کی کیونکہ وہ گم ہو چکی تھی آخر کار وہ ایک یہودے کے پاس مل گئی آپ رضی اللہ عنہ نے جب اس سے اپنی زرحہ تل کی تو وہ کہنے لگا کہ یہ اس کی اپنی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودے کے ساتھ قاضی کے پاس تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس یہودے کے پاس جو زرحہ ہے وہ میری ہے نہ میں نے کسی کو توفے میں دی ہے نہ ہی میں نے کسی کو وہ بیچی ہے لیکن یہ یہودی کہتا ہے کہ یہ اس کی ہے جب قاضی نے یہودی سے پوچھا تو اس نے کہا یہ زرحہ میری ہے کیونکہ یہ میرے قبضے میں ہے قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اگر آپ کے پاس اپنی بات کے لیے کوئی گواہ ہے تو وہ پیش کریں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے عزیز غلام کمبر اور اپنے سہاد سادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بطور گواہ پیش کیا قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی مالک کے حق میں جائز نہیں ہے لہٰذا میرا یہ فیصلہ ہے کہ یہ زرحہ اس یہودی کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کو عدل کا میار جانتے ہوئے قبول کر لیا یہ دیکھ کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور اپنی غلط بیانی پر بہت شرمندہ ہوا اس نے کہا علی آپ مجھے خود قاضی کے پاس لے کر آئے آپ کے قاضی نے آپ کے ہی حق میں آپ کے ہی خلاف فیصلہ سنا دیا تو آپ نے ویسے بھی اس کو کیوں نہیں کچھ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور آپ کا دین دین حق ہے یہ زرحہ آپ کی ہی ہے یہ آپ رکھ لیجئے اور یوں وہ ایمان لے آیا تو دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انصاف پسندی کا ایک اور واقعہ سنیے بات کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام جناب کمبر ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ جناب کمبر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے امیر المومنین میں نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ چھپا رکھا ہے میرے ساس چلیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا چھپا رکھا ہے پھر وہ کہنے لگے آپ بیت المال میں کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتے سب کچھ باند دیتے ہیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے میں نے اپنی محنت سے آپ کے لیے کچھ رکم جمع کی ہے اگر وہ آپ قبول فرما لیں تو میں بہت شکر گزار رہوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ چل دیئے جناب کمبر کی کمرے پہ پہنچ گئے دیکھا کہ انہوں نے رکم دو تھیلیوں میں سیکھ کر رکھی ہے حضرت علی نے حضرت علی کو ان تھیلیوں کو دیکھ کر شدید غصہ چڑھا اور وہ نہای سکھ لہجے میں فرمائے کہ اے کمبر کیا تو میرا گھر دوزک کی آگ میں بھڑنا چاہتا ہے اور اسی وقت تلوار نکال کر ان دونوں تھیلیوں کے ٹکرے ٹکرے کر دیا جس سے سارے کے سارے سکھے زمین پر بکھر گئے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سونا چاندی تیری چمک علی کو دھوکا نہیں دے سکتی اس کا فریب کسی اور کو دے جو تیری چاہت کرتا ہو میں تیرے فریب میں نہیں آسکتا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ یہ سارا مال صورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے جب سارا مال تقسیم ہو گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر دا کیا اور انہوں نے انصاف کا تقاضہ پورا کیا تو پیارے دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ عدل کو ترجیح دیا کرتے تھے اور اپنی ذات کے نفع و نقصان سے بڑھ کر انصاف کو مانتے تھے دوستو آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان کے اس درجے پر فائز تھے جہاں پر مال و دولت کی چمک ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی ہم سب کو دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا ایمان اور تقوان نصیب کریں آمین بہت خوبصورت دو قصے بتایا آپ نے حادیہ اصل میں ہم جتنی بھی عظیم حضیوں کا ذکر کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ صرف ذکر کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ان کی صیرت سے کوئی چیزیں ہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں انہیں اپلائے کریں اصل مقصد یہ ہوتا ہے ہمارا موسیقی